اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ادرک لسن کا پیسٹ بنانے کا اس کو ایک سال چھے ماہ تک محفوظ کرنے کا ایسا زبردہ سمپل اور آسان سا طریقہ بتاؤں گی نہ آپ کا اس کا ٹیسٹ غراب ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا کافی زیادہ لوگ کس پوائنٹ پہ کیا گلتیاں کرتے ہیں ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے سب سے پہلے جی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ادرک چوپر لے لینا ہے چوپر نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے ٹھیک ہے آپ وہ جو جس میں جوس بناتے ہیں بلینڈر جگ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم یہ ادرک ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڑ پو کے قریب ادرک ہے اور ایک کلو کے قریب لسن ہے ادرک جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم جاتا ہے لسن کی نسبت سب سے پہلے ہم لوگ ادرک کو اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ ہم چوپر کو آن کرتے ہیں اور زبردستہ ادرک کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ یہاں پہ ہمارا بن رہا ہے آپ اتنا جلدی جلدی جائیں اور ریڈ کلر کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کا وہ دبا دیں اور ساتھی ویڈیو کو لائک اینڈ فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا یہاں پہ ادرک جو ہو چکا ہے ہمارا زبردستہ چاپ اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ساتھی اس میں ہم لسن ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ سپیس بھی بچ جائے گی آرام سے ہم اس میں لسن ایڈ کر دیں گے لسن کو ایڈ کر کے چاپر کو پھر سے آن کریں گے اور پھر سے ہم ان دونوں چیزوں کا زبردستہ پیسٹ بنا لیں گے آپ مشین کو تھوڑا سا سلو پہ بھی رکھئے گا تھوڑا سا تھوڑی سی دیر ہائی پہ بھی ر رکھ دیجئے گا تاکہ ہمارا جو پیسٹ ہے نا وہ زبردستہ بنے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لیں گے تقریبا تھری ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا ہوگا میں نے کوکنگ آئل لیا ہے جیسے ہی آپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے نا تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو پیسٹ ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا چاہے وہ سال تک پڑا رہے لیں جی تین منٹ لگے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کتنا سموت کتنا زبردست ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے نا وہ بن کے تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو فریز کیسے کرنا ہے اور یوز کیسے کرنا ہے ایک جی ہم لے لیں گے یہاں پر ائر ٹائٹ باکس اور اس کو ہم یہاں پہ یہ ادرک لسن کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے نا وہ سارا اس میں ہم ڈال دیں گے زبردست سیٹ کر دیں گے اور اس کو اوپر والے کھانے میں رکھ دیں گے تو آپ دیکھئے گا سال تک یوز کریں چھ ماہ تک یوز کریں یہ آپ کا بڑی دیر چلنے والا ہے جیسے ہی آپ کو ہنڈی وغیرہ پکانے کی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے ایک سے ڈیٹ شمچ اور پھر سے اس کو فریزر میں رکھ لینا ہے اور آرام سے جو آپ کا کام گھنٹوں میں ہوگا نا وہ منٹوں میں ہی ہو جائے گا کیونکہ آپ کی یہ جو مین چیز ہے نا لیڈیس کو لگتی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے کچن کا تو آپ لوگوں کو مجھے امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ